اسلام علیکم بلکہ اس کو ہم ویجیٹیبل کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں میں بات کریں ہوں میلیبر سپنیچ کی اس کے بارے میں میں نے آپ کو اکثر عبیشتہ بتایا ہے اور اس میں میں نے ایک دو ویڈیو بھی اپنی اپلوڈ کی ہے اور آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اپنی گھر میں اس کو لگایا ہے اور میں آپ سے ایک سے ذکر بھی کرتی ہوں کہ یہ دیکھنے بہت خوبصورت لگتی ہے تو دیکھیں یہ ہے میری میلیبر سپنیچ کی بیل یعنی وائن اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میں آپ کو دور سے اس کا لک دکھاتے ہوں یہ دیکھیں دیکھیں دیوار پہ لگیوی چڑھیوی کتنی خوبصورت لگی ہے ابھی یہ بہت زیادہ پھیلے گی لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوا اس لیکن میں جب لید آیا تو میں نے سوچا کہ فرن آپ لوگ کو دکھاؤں گی اور پھر یہ بڑھنے لگی اور کافی ماشاءاللہ تیزی سے بڑی ہے لیکن ابھی اس کو بہت بڑا ہونا ہے اس لیکن یہ بہت پھیل جاتی ہے میں اس کو اپنی فرنڈ کے وہاں سے لائی تھی اس کے گھر میں یہ زمین پہ لگی ہوئی تھی اور زمین میں تو آپ جانتے ہیں کہ جو چیز لگاتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے بہت پھیلتی ہے اور خوب ادھر ادھر تک پہل جاتی ہے طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر تو اس کے وہاں تو یہ پوری دیوار پہ یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کے اتنی اچھی لگی تو میں نے اسی دن اس سے ایک چھوٹی سس کی برانچ لی اور لاکے گھر میں لگائی اور آپ دیکھیں کتنی زبردست اور یہ کہاں سے کہاں تک پاٹ کے لی ہے اور آپ کو دکھاؤں میں کہ یہ میں نے ایک چھوٹے سی پورٹ میں لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا چھئنچ کا پورٹ ہے اور چھئنچ کے پورٹ میں و Steel یہ کتنی چھوٹا ساتھ پورٹ ہے اور اس میں یہ دو بیلے لگائی ہیں میں نے ایک یہاں لگائی ہے اس میں یہ دو ہیں اور اس میں یہ ایک ہے اور آپ اس کی دیکھیں کتنی زبردست ہے اور یہ کتنی چھوٹے سے پاٹ میں کتنی اچھے طریقے سے اوپر جا رہی ہے یہ اس میں میں پانی دو دفعہ ڈالنا پڑتا ہے اس لیے کہ بہت چھوٹا سا پاٹ ہے ویسے تو اگر بڑے پاٹ میں لگائیں گے تو آپ اس میں ایک ہی دفعہ پانی ڈالیں گے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں دو بیلے جو ہیں وہ یہاں پر بھی ہیں دو وہ تین دو وہ ایک وہ تین اور یہ ایک دو تین چار چار یہ ہیں یعنی چار اور تین سات سات یہ بیلے ہیں جو بہت خوبصورتی سے اوپر گئی ہیں یہ پاٹ بڑا ہے یہ میرا یہ میرا سولہ انچ کا پاٹ ہے اس میں میں ایک دفعہ پانی ڈالتی ہوں لیکن جو یہ چھوٹے چھوٹے پاٹ ہے اس میں دو دفعہ پانی ڈالنا پڑتا ہے اور آپ ان کے گروہ دیکھیں اور ان کی آپ سٹم دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست اس کی گروہ چلی ہے یہ دیکھیں برکل سولیڈی کھڑا ہوا ہے یہ جو اس کی ایک نئی برانچ لکھ لیا ہے یہ کیسے کھڑی ہوئی ہے بلکل اور وہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ گرس ہی جاتی ہے لیکن ان کی گروہ بہت سے چلی ہے میں اس کے اندر صرف گوبر کی کھات میں نے اس کے اندر یوز کی ہے اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے ویجیٹیبل میں تو اسپیشلی فروٹ اور ویجیٹیبل کے پرانٹس میں ہمیشہ گوبر کی کھات اور جو اورگینک فرٹیلائزرز ہیں وہ آپ ڈالا کریں تو یہ بیل لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے اس کے سیڈز تو مارکٹ میں میں نے تو نہیں سنا آویلیبل ہیں تو یہ برانچ کے طرح یہ بہت آسان سے لگ جاتی ہے جیسے کہ یہ برانچ ہے یہ اوپر کی برانچ ہے نا تو ہم اس کو پوری برانچ سے لیں گے یا جس سے بھی لیں آپ ذکر کریں تو وہ آپ کو لا دیں گے تو یہاں سے ایک برانچ کیا ہم نے اور یہ پوری برانچ ہم نے لگا دی پر اسی طرح پوری برانچ کے چار پانچ پیس کیجئے اور جس طرح ہم کٹنگ گرو کرتے ہیں ویسے لگائیے جب تک اس کے نئے لیز نہ نکل آئیں آپ اس کو شیڈی پلیس میں لگیے پھر آپ دیکھیں کتنی اچھ طریقے سے یہ لگ جائے گی تو یہ میں نے لگائی تو تھی کہ میں اس کو اس کو ایک دیکوریشن پلانٹ لگاؤں گی لیکن گرین والی جو میں نے لگائی تھی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ یہ ہے یہ میں نے استعمال کرنے کو لگائی تھی کہ چونکہ کھانے مجھے اس کی بہت اچھی لگتی ہے پہلے مجھے نہیں پسند تھی لیکن جب میں نے اس کی دوریشن پلوز کی تو مجھے بہت اچھی لگی اب آپ دیکھیں کہ اس کی گروہ کتنی اچھی چل دی ہے یہ سولانچ کا پوٹ ہے اور اس میں آپ ان کے گروہ اور پتی دیکھیں کافی جو خوش سے کافی صالد سے ہوتے ہیں کچھ ویلویٹ تو نہیں کہیں گے جس ویلویٹ کہیں بھی سکتے ہیں اس پر وہ روہ روہ سا ہی نہیں ہوتا جیسے والوٹ کے اوپر آتا ہے لیکن ہوتے بہت زبردست ہیں آپ ان کے گروہ کو دیکھاتی ہوں میں آپ ہی دیکھیں کتنی زبردست آپ اس کی لیفز دیکھیں سارے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں دور سے آپ کو دیکھا ہوں کتنی زبردست چاہ رہے ہیں تو آج میں ان کو توڑ کے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ہیں اور پکوڑے تو رمضان میں تاری پر مست ہوتے ہیں تو آج میں افتاری بھی اسی کے پکوڑے بناوں گے کچھ تو بڑے بڑے لیفز کے تلوں گے کچھ کاٹ کے بناوں گے اور آپ دیکھیں کتنے کتنے کنجسٹڈ ہیں تو آپ اس طرح بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور آپ دیکھیں فرٹیلائزر کی بھی اس میں ایسد بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو جب اپنے عام پلانٹس میں جو لیکوڈ فرٹیلائزر آپ ڈالتے ہیں اس میں آپ ڈالتے رہیے اور سال کے آخر میں اس کے اندر فلاورنگ ہوتی ہے اور وہی سیٹ بنتے ہیں انہیں سیٹ کو ہم پر لگا لیتے ہیں اور اگر یہ بیل اگر نیچے سے کافی کنجسٹڈ اچھی اس کی گروہت ہوتی ہے تو یہی بیل دوبارہ بڑھ جاتی ہے اور آپ دیکھیں گرین میں تو ایک شیر ہوتا ہے اس کے جو لیوز اس ٹیم میں یہ بھی گرین ہوتی ہیں لیکن ریڈ والے میں دیکھیں آپ سو شیڈ سا ہوتا ہے اس کے لیوز میں بھی شیڈ ہوتا ہے اور یہاں دیکھیں پیچھے سے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے اس طرح کے پلانٹ اپنے گھر میں لگائیے دیکھنے میں بہت اچھے رکھتے ہیں اور آپ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ ہمیں انہیں فرٹیلائز بغیرہ بھی نہیں کرنا پڑتا یہ دیکھیں آپ یہ کہاں سے کہاں تک ان کی یہ پہنچ گئی ہیں اور خود ہی یہ آگے سے آگے اور بڑی اچھی مطلب ہے ایس کی گروہ چل گئے ہی اس وقت یہ دیکھیں یہ بات دے ہوتا ہوں مزی کے بات ہم جتنا اس کو کٹ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ پہلتی چلے جاتی ہے اب یاسے میں نے یہاں سے اس کو کٹ کیا میں نے یہاں سے اس کو کٹ کیا یہاں سے دو برانچوں نےکل آئیں پہنچار پڑتا ہے میں نے یہاں سے کینچگ کر دیتی تو اس کی اگر برانچشوں نے چیز دیتی ہیں میں یہاں ہاں مزید اس کی نہیں پڑھ رہ رہے ہیں تو اس طرح یہ بہت تیزی میں پھیلتی ہے تو بس یہ مجھے آپ کو دکھانا تھا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی یونیک چیزیں دیکھیں دیکھنے میں دونے سے کتنی پیاری لگ رہی ہے تب ضرور اس کو گرور کیجئے اپنے گھر میں اور جب آپ کے پاس دل نہ چاہے بزار میں سے کچھ لانے کا تو آپ بہت آسانی سے اس کے پکوڑے بنائیے اس کے سبزی بنائیے اور یوز کیجئے ہے نا مزی کی بات تو چلیئے انشاءاللہ پھر کسی اور مزی کی ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ